آج میں پھر سے ایک کہانی سناتا ہوں اچھی لگے تو لائک اور سسکرائب جرور کریں ایک بار ایک گاؤں میں ایک کسان اپنی دکھوں سے بہت دکھی تھا کسی نے اس کو بتایا کہ تم اپنی دکھوں کے سمادھان کے لیے گوتم بدھ کی سرن میں جاؤ وہ تمہارے سبھی دکھوں کا سمادھان کر دیں گے یہ سن کر وہے کسان بدھ کی سرنڈ میں چل پڑا وہے گوتم بدھ کے پاس پہنچا اور کہا یہ مہاتمہ ایک کسان ہوں اور میں اپنی جیوی کا چلانے کے لیے کھیتی کرتا ہوں لیکن کئی بار برسہ پریاب نہیں ہوتی ہے اور میری فسل پرواد ہو جاتی ہے کسان نے آگے کہا میں بیواہک ہوں میری پتنی میرا کھائر رکھتی ہے اور میں اس سے بہت پریم کرتا ہوں لیکن کبھی کبھی بھائی مجھ سے گصہ کرتی ہے پریسان کرتی ہے جس سے مجھے لگتا ہے کہ میں اس سے اکتا گیا ہوں اور مجھے لگتا ہے کہ اگر وہ میرے جیوان میں نہیں ہوتی تو کتنا اچھا ہوتا بہتم بدھ اس کسان کی بات سانتی پھور وقت سن رہے تھے کسان نے آگے کہنا جاری رکھا اور بولا میرے بچے بھی ہیں وہ اچھے ہیں لیکن کبھی کبھی میری بات نہیں مانتے اور اس سماعے مجھے بہت کرود آتا ہے لگتا ہے وہ میرے بچے ہیں ہی نہیں کسان ایسی ہی باتیں بدھ سے کرتا گیا اور اس نے اپنے سارے دکھوں کو ایک ایک کر کے بتایا گوتم بدھ دھیان پور باک اس کسان کی سمسیاں کو سنتے گئے انہوں نے بیچ میں ایک سبد بھی نہیں کہا اور آخر میں کسان کے پاس بتانے کو کوئی بھی سمسیاں نہیں بچی اپنا من ہلکہ ہو جانے کے بعد بہت چپ ہو گیا اور بدھ کے جواب کی پرتکچہ کرنے لگا لیکن بدھ نے کچھ نہیں کہا کسان اور سبر نہیں کر سکتا تھا آواز اونچی کرتے ہوئے بولا کہ آپ میری سمسیاں کا سمادان نہیں کریں گے مہاتمہ بدھ نے کہا میں تمہاری سمسیاں کا سمادان نہیں کروں گا کسان کو اپنے کانوں پر یقین نہیں ہوا اے آپ کیا کہہ رہے ہیں لوگ تو بولتے ہیں کہ آپ سبھی دکھوں کا نباران کر دیتے ہیں تو کیا آپ میرے دکھوں کا نباران نہیں کریں گے بدھ نے کہا سبھی کے جیون میں کٹھنائیاں ہوتی ہیں تمہارے جیون میں بھی کٹھنائیاں ہیں یہ کٹھنائیاں تو سبھی کے جیون میں آتی جاتی ہیں کبھی منوس سکی ہوتا ہے تو کبھی دکھی کبھی اسے پرائے اپنے لگتے ہیں اور کبھی اسے اپنے لوگ پرائے لگتے ہیں یہ جیون چکر ہے ان سے کوئی نہیں نکل سکتا باستوکتا میں ہمارا جیون کٹھنائیوں سے بھرا ہوگا ہے میرا تمہارا اور سبھی لوگوں کا جیون سمسیوں سے گرسیت ہے اسی لیے میں ان سمسیوں کا سمادھان نہیں کر سکتا یدی تم کسی ایک سمسیہ کا اپاہ کر بھی لیو تو اس کے ستھان پر ایک نئی سمسیہ کھڑی ہو جائے گی یہی جیون کا اٹل ست ہے یہ سن کر کسان کروڑت ہو گیا بولا سب لوگ کہتے ہیں کہ آپ مہاتمہ ہیں میں یہاں ایک آس لے کر آیا تھا یہ آپ میری سہایتہ کریں گے اگر آپ میری سمسیہوں کا سمادھان نہیں کر سکتے تو میرا یہاں آنا بیارت ہوگا اس کا مطلب سبھی لوگ جھوٹ بولتے ہیں میں بیکار میں آپ کے پاس آیا اتنا بول کر کسان اٹھ کر جانے لگا تب ہی بدھ نے کہا میں تمہاری ان سمسیہوں کا سمادھان تو نہیں کر سکتا لیکن ہاں میں تمہاری ایک دوسری سمسیہ کا سمادھان کر سکتا ہوں کسان نے اسچاری سے کہا ان سمسیہوں کے علاوہ دوسری سمسیہ بھلا بھائے کون سی سمسیہ ہے بدھ نے کہا بھائے یہ ہے کہ تم نہیں چاہتے کہ تمہارے جیبن میں کوئی سمسیہ ہو اسی سمسیاں کے کاران ہی دوسری کئی سمسیاں کا جنم ہوا ہے تم اس بات کو شویکار کر لو کہ سبی کے جیون میں سمسیاں ہوتی ہیں کٹنائیاں ہوتی ہیں تم سوچتے ہو کہ تم اس دنیا میں سب سے دکھی ہو اور تمہارے جتنا کوئی اور دکھی نہیں ہے تم اپنے آس پاس دیکھو کیا وہ لوگ تم سے کم دکھی ہیں اسی لئے آج میں سے تم یہ سوچنا چھوڑ دو کہ تمہارے جیون میں کوئی سمسیاں ہی نہ آئے اور تب تم جیون میں آنے والے سکھ دکھ کو سویم میں سماک سکو گے تو پھان کے مد میں بھی سانت رہ سکو گے اور ہر سو لاس کی سور میں بھی سنتلت رہ پاؤ گے کسان بودھ کی چڑڑوں میں گر پڑا بس سمجھ چکا تھا کہ اب اسے کیا کرنا ہے دوستو یہ جیون سکھ دکھ سے بھرا ہوگا ہے ایسے میں یہ سوچنا گلت ہے کہ دکھ کبھی آئے ہی نہیں اس کہانی میں بھگوان بودھ دوارہ کہی گئی باتوں ہمیں دکھ سے گھبرانے یا سکھ سے اتینت اتصاہت ہونے کی جگہ ایک سنتلت جیون جینے کا سندیس دیتی ہے یدی یہ کہانی آپ کو اچھی لگی ہوتا کرپیا اپنی دوستوں کے ساتھ سیئر جرور کریں اور ٹینل کو سسکرائب اور لائک جرور کریں دھنیواد